ہلو گوڈ مورننگ فرینڈز آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہاف ویو ریکٹی فائر ہاف ویو ریکٹی فائر کیسے ور کرتا ہے اور کس طریقے سے اپن اس کا آؤٹپوٹ چیک کر سکتے ہیں پروٹی ایس کے اوپر تو سب سے پہلے اپن ڈیزائن کریں گے ہاف ویو ریکٹی فائر تو میں پروٹی ایس کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہ ہے اپنا پروٹی ایس اوپن ہو گیا تو ہاف ویو ریکٹی فائر ڈیزائن کرنے کے لیے اپنے کو یوز کرنا ہے ایک تو وولٹیج سورس ایسی وولٹیج سورس ایک ریزیسٹنس ایک ڈائوڈ اینڈ گراؤن ٹرمینر تو سب سے پہلے اپن وولٹیج سورس چیک کرتے ہیں کمپوننٹ میں گیا لائبریریز وی سائن وولٹیج سائن ایس ہی وولٹیج سورس اس کو میں نے اوکے کر دیا اور اس کو یہاں پیلیج کر دیا اب سیکنڈ کمپوننٹ اپنے کو چاہیے 1N4007 ڈائوڈ پیلیج کمپوننٹ اینڈ پھوم لائبریریز یہاں پہ میں نے لکھتی ہے 1N4007 تو یہ میرے پاس ڈائوڈ آگیا 1N4007 اور یہ میں نے یہاں پیلیج کر دیا تھاڑ کمپوننٹ چاہیے اپنے کو ٹوال کے کا ایک رزیسٹنس پیلیج کمپوننٹ اینڈ پھوم لائبریریز ر ای ایس اس کو میں نے اکے کیا اور اس کو یہاں پیلیج کر دیا اب سب کمپوننٹ کی میں نے کہہ کی ہے آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ کر دیا اب جو اپنا ایسی وولٹیج سورس ہے اس کے اپن ایمپلیٹوڈ اور فریکوینسی سیٹ کر دیں گے تو ایمپلیٹوڈ میں لے لیتا ہوں اس کا ٹوال کے آپ اپنی اچھا گنسار کچھ بھی ویلو لے سکتے ہیں اس کو پہ کلک کیا سوری میں نے اس کو گراؤنڈ نہیں کیا تو پہلیس رائٹ کلک کیا پہلیس کمپوننٹ ٹرمینلز اور گراؤنڈ یہ اس کو گراؤنڈ کر دیا یہ چینل ا کو مانے یہاں کنیکٹ کر دیا اور ہم میں اس سرکٹ کو کیا کرواتا ہوں رن کرواتا ہوں پلے آپ دیکھ رہے ہو یہ اپنا ہاں پہ سائن ویو ہے اس کے ہاں سائیکل کو یہ کیا کر رہا ہے پاس کر رہا ہے باقی سائیکل کو یہ پاس نہیں کر رہا ہے پس تو اس کا آؤٹ پوٹ چیک کرنے کا یہ میتھڈ ہے اور سیکنڈ میتھڈ اس کا ہے گرافیکل ریپرزینٹیشن سے تو اس کو بھی اپنے چیک کر لیتے ہیں اس کو تو میں سٹوپ کر دیتا ہوں یہاں سے میں نے اکسیلو اسکوپ کو ریمو کر دیا اب سیکنڈ ایک گرافیکل ریپرزینٹیشن کے لیے تو میں سب سے پہلے یہ ہے اپنی وولٹیج پروب اس پہ کلک کرتا ہوں اور جہاں اپنے کو آؤٹ پوٹ چیک کرنا ہے وہاں اس پروب کو میں نے یہاں لگا دیا ٹھیک ہے اب میں جڑتا ہوں اپنا گراف موڈ پہ تو گراف موڈ پہ میں نے کلک کیا اپنے کو یہاں لینا ہے کیونکہ سگنل اپنا اینالوگ ہے آؤٹ پوٹ اس لیے اینالوگ کو میں نے سلیٹ کر لیا اور اس کو میں نے یہاں ڈریک کیا اب اس وولٹیج پروب پہ میرے کو کلک کرنا ہے اور اس کو میرے کو ڈریک کرنا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ ہے اینالوگ اینالوگ یہاں پہ دی ون یہ پروب ہے تو اس کی ویلیو یہاں پہ سو کر دی دی ون انٹو کے ہم میں اس پہ رائٹ کلک کروں گا اور سیمولیٹ گراپ پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہو یہ گراپ اپنا کلیر یہاں سے ہو نہیں ہو رہا تو میں اس پہ رائٹ کلک کروں گا اور ایڈیٹ گراپ پہ کلک کروں گا اس کا اسٹار ٹائم ہے جیرو اور اسٹوپ ٹائم ون اس میں اپنے بہت کم لیا ہے تو اس کی ویلیو کو میں سکسٹی یا فیپٹی کچھ بھی کر دیتا ہوں پھر اس کو اکی کرتا ہوں ری سیمولیٹ یہ کرنے کو بول رہا ہے تو اس کو میں نے یس کر دیا ایڈیٹ گراپ سکسٹی ایم اکی یس تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کی اپنی ہارف ایکٹی ہیر کا جو گرافیکل ڈی پرزینٹی سن وہ یہاں پہ اس گراف کے اندر سے ہو رہا ہے تو اس کو دونوں میتھڈ سے اپن اس کے آؤٹپٹ کو چیک کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آیا تو شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا ہمارے چینل کو تھینک کیو